محسس ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج میں صحبت ای میکزین کے ذریعے آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے کا اہم ایشو بن چکا ہے اور حقیقت کے قریب تر ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی ضرور پسند آئے گی کہانی کی جانب جاتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے چینل صحبت ای میکزین کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو بروقت مل سکے ناظرین میں اپنی چھوٹے بھائی کے رشتے کے لیے اخبار میں ضرورت رشتہ کے صفحات دیکھ رہی تھی کہ میری قریب بیٹھی ایک رشتے دار نے اس اشتہار کی سطر پر سرخ رنگ سے نشان لگایا اور اس سطر پر لکھا تھا اس کی ایک غیر شادی شدہ بڑی بہن بھی ہے انہوں نے تنس کی ساتھ کہا بڑی بہن کی شادی نہ ہونا ہمارے لڑکے کے لیے ایک بہتر لڑکی کی تلاش میں بہت سے مسائل پیدا کرے گا ان کی یہ الفاظ میری سینے میں تیر کی طرح لگے میں درد سے بلبلہ اٹھیں اور بمشکل اپنے آنسوں پر کابو پایا میرے اندر غصہ اوپل رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں ان کی الفاظ سن کر دم گھٹا ہوا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا گلہ گھونٹ رہا ہو میں زور سے چیخنا چاہتی تھی کہ میرے شادی نہ کرنے کا فیصلہ میرے بھائی کے بہتر لڑکی حاصل کرنے کی رامے کیسے ہائل ہو سکتا ہے البتہ ان حالات میں خاموشی بہتر تھی اور میں نے ایسا ہی کیا مجھے امید تھی کہ میرا بھائی یا میرے والد میری اس رشتہ دار کی بات کی مخالفت کریں گے لیکن انہوں نے بھی باقی رشتہ داروں کی طرح میرے دکھوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی بہتری سمجھی میری ماں میری تکلیف سمجھتی تھی اور وہ کئی بار اس قسم کی دل دکھانے والی باتوں کو ختم کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتی تھی بہرحال وہ خوش تھی کہ اس کے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ایک وقت تھا جب میرے والدین میری شادی کے خواب دیکھا کرتے تھے میں دو بھائی بہنوں میں بڑی تھی اس لیے تیہ تھا کہ میری شادی ہی پہلے ہوگی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا یہ ایسا ہی تھا جیسے میں نے اپنے والدین کو اس خوشی سے محروم کر دیا جس کا وہ خواب ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے اسی لیے گزشتہ چند سالوں میں ہمارے درمیان بہت کشید کی رہی میرے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس بھی اسی قسم کے سوالات تھے کیا شادی نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہر کسی کے لیے دستیاب ہوں کچھ دوستوں کی باتیں سمجھ میں آتی تھی لیکن بعض کی باتیں بے سروپا تھی مثال کے طور پر میرے سکول کے زمانے کے ایک دوست نے مجھ سے ایک دن پوچھا میں جانتا ہوں کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن تمہاری کچھ خواہشات تو ہوں گی اگر تم کہو تو تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا کرنے میں خوشی ہوگی لیکن ان کے بیوی اور بچوں کو اس کے بارے میں پتانا چلے اپنی دوست سے ایسی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی یہ سچ تھا کہ میں اپنی ضروریات یا جنسی خواہشات سے بے خبر نہیں تھی اور مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت بھی تھی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں کسی کے لیے بھی دستیاب ہوں یہ مجھے کبھی قبول نہیں زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ میرے پرانے دوستوں نے ایسی پیشکش کی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے ان کی تجویز پر غصہ نہیں آیا لیکن یہ سوچ کر میں شدید تناؤں میں چلے گئی کہ انہیں ایسا خیال کیسے آیا اور ستم یہ کہ اسے مدد اور خدمت کہنا بہت ہی بےہودہ تھا ان کی اسی بات نے ہماری دوستی کے درمیان کی معصومیت کو ختم کر دیا ان سے ملنے کے بارے میں سوچ کر خوف ہوتا ہے اور میں اب بھی ان سے بات کرنے سے بچتی ہوں جب لوگوں کو میرے سنگل ہونے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو میرے بارے میں ان کے خیالات بدل جاتے ہیں مجھ سے بات کرنے کا ان کا انداز پہلے جیسا نہیں رہتا لیکن یہ چیزیں مجھے پریشان نہیں کرتی یہ سب میرے لئے عام بات ہو چکی ہے میں اپنی فیصلے خود کرتی ہوں اپنی پسند اور نا پسند کا خود خیال رکھتی ہوں آج میں 37 سال کی ہوں اور مجھے اکیلے رہنے کے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں میں جب 25 سال کی تھی تو میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بارے میں پہلے اپنی ماں کو بتایا تب میں نے پیسے کمانے شروع ہی کیا تھے اور میں اپنی خواب پورا کرنا چاہتی تھی نئی بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ میری والدہ نے میرے دل کی بات سمجھ لی لیکن دوسرے لوگوں کے سوالات کے سامنے وہ مجبورت تھی جو جو میرا کیریئر بہتر ہونے لگا لڑکی کی تلاش تیز ہونے لگی لوگ میرے والدہ ان کو بتاتے کہ شادی سے تحفظ فراہم ہوتا ہے لیکن ان کے برعکس میں کسی کے ساتھ شادی نہ کرنے کو حفاظت سمجھتی تھی مجھے پتا تھا کہ میرے والدہ ان کے دل و دماغ میں کیا ہے ان کی بیٹی شادی کے عمر سے گزرنے والی ہے اور وہ ابھی بھی ان کے گھر میں رہ رہی ہے میرے والدہ چاہتے تھے کہ میرا گھر جلد از جلد آباد ہو جائے اس لئے میں نے ایک یا دو نہیں بلکہ پندرہ لڑکے دیکھیں میں اپنے والد کی میرے متعلق فکر مندی کو سمجھتی تھی اور قدر بھی کرتی تھی اس لئے میں ان لڑکوں سے ملنے کے لئے تیار ہو گئی لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے پسند نہیں آیا لیکن ان تجربات سے مجھے یہ ضرور پتا چل گیا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی میرے والدہ ان میں ہی اس بات کو سمجھ گئے لیکن باقی لوگ میرے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ میں بہت نخرے کر رہی ہوں وہ مجھے کھمنڈی آوارہ اپنے والدین کی خواہش کی قدر نہ کرنے والی بے وقوف غیر محضب اور بھول کا شکار لڑکی کہتے میں نہیں سمجھ سکی کہ لوگوں کو میرے متعلق ایسی باتیں کر کے کیا لطفاتا ہے اور جب ان سے بھی ان کی تسلی نہ ہوتی تو وہ میری کردار کشی کرنے لگتے ناظرین لیکن میرے خیالات بلکل واضح تھے کسی طرح کی محبت میں رہنا یا لامین ریلیشنز میں رہنا کوئی برائی نہیں دنیا میں اس طرح کے خیالات کے ساتھ کئی قدم آگے بڑھ چکی ہے جن چیزوں میں مجھے لطفاتا ہے میں جب چاہوں کر سکتی ہوں خواتین اب کسی پنچرے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی میں صرف آزاد رہ کر جینا چاہتی ہوں شادی ایک قسم کا بندھن لگتا ہے میں آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے کی طرح بننا چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی جینا چاہتی ہوں شاپنگ مالز سینیما پارک جہاں میں جانا چاہوں جاؤں جب جی میں آئے گھر کے کام کروں دل نہ ہو تو کھانا بھی نہ بناوں میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جہاں صبح صبح اپنی ساس کے لیے چائے بنانا ہو شوہر کے لیے ناشتہ یا بچوں کو سکول بھیجنے کی فکر ستاتی رہے مجھے تنہا رہنا پسند ہے مجھے اپنی آزادی سے پیار ہے اور میں یہ بات اتنی دفعہ کہہ سکتی ہوں جتنی بار مجھے کہنے کی ضرورت ہو میں نے بہت سی شادی شدہ خواتین دیکھی جن کا کمبہ بڑا ہے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ تنہائی محسوس کرتی ہے جبکہ میں وہ تنہائی محسوس نہیں کرتی اور میرے خاندان اور دوست دونوں ہیں میں ایسے رشتے کو ترجیح دیتی ہوں جس میں مجھے خوشی ملتی ہے ہمارے معاشرے میں ایک ایر شادی شدہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے لیکن میں کبھی بھی بوجھ نہیں بنی میں نے دنیا بھر کی سہر کی میں خود کماتی ہوں اور پیسہ کس طرح خرج کرنا ہے یہ فیصلہ بھی میرا ہی ہے میں نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی ہے میرے والدین آج مجھ پر فخر کرتے ہیں اور ان کے دوست اپنی بیٹیوں کو مجھ جیسا کامیاب ہونے کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا اور اسے درست بھی ثابت کیا ہے